وہ سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم چوٹی کڑبا کے آتنگ میں چوٹی کڑبا کو لے کر آج دیش میں الگ الگ بہنس ہو رہی ہے وشہ کیا ہے؟ اس نکم بھٹا آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن عورتوں کو نشارہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے بار بار سوال یہ ہی اٹھتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کس کا دباگ ہے اس کے پہلے ایک گھٹا ہوئی تھی جس کو مو نوچبا کہا جاتا تھا لیکن آج جو آتنگ پھیلا ہوا ہے اس کے پیچھے کون ہے کس طرح سے اپنے کام کو انجام دیتا ہے یہ اب تک کسی کو سواج میں نہیں رہا ہے لیکن پولیس بھی پریشان ہے جن پرتیندی بھی پریشان ہے لیکن جب سرکار ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال سرکار کے سواقش پیش ہوتا ہے جنتہ چاہتی کی سرکار کیا کر رہی ہے اور اسی خاص چرچہ میں ہمارے ساتھ دو خاص ممان جوڑا ہیں سب سے پہلے ہم ان کا سواغت کرتے ہیں سیما سنگھ جی ہے اتتر پسچن ممبئی کی زیرہ دھیاکشے کانگرس کی اور بیچار بھی بھاگتی ہے اور بھی ڈیٹل آپ کے بارے میں بتائیں گے ہم لیکن سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ واقعی ایک سسپنس ہے اور اس سسپنس کو لے کر جو ماحول ہے اور سرکار کے سواقش تو ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نگر چیوی کا ہے وارڈ کرمان 67 کی سودھا سنگھ جی سودھا جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے تو سب سے پہلے سیما جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب ہم اس دیش میں مہلاؤں کو سمال دینے کی بات کرتے ہیں ناری تو نارانی کا خطاب دیتے ہیں سرزتی دلگا کالی سب کچھ کہتے ہیں آج تقنیقی روح سے ہم جتنا وکسیت ہو چکے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں آپ کو رکھتے ہیں کہ واقعی مہلائے آج اسو رکشت ہیں ابھی فیلحال تو مہلائے یوگی جی مودی جی کی راج میں کافی اسو رکشت ہیں جیسے کی آپ نے بتایا چوٹی کٹوہ چوٹی کٹوہ یہ کیا چیز ہے کہاں سے اتپن ہوا ہے اور اس کا اس سرکار کو کیا فائدہ ہے سرکار یہ اس چیز کو اتپن کیوں کرے اور اس کو بڑھاوا کیوں سرکار کو فائدہ والی بات آپ نے کہا جی جی اس بال سے اس چوٹی کٹنے سے کیا ہمارے بھارت کا ابھی کی جو ہمارے بردان منتری جی اس کا کچھ بیورسائی کرنا چاہتے ہیں یا اس کا کچھ کار کھانا کھولنا چاہتے ہیں چوٹی کٹوہ بال کٹوہ ہی رکھ دیتا ہے چاہے جو رکھ کر پھر اس کا کرتا کیا ہے نہ اس کا پتہ پولیس لگا پا رہی ہے نہ ہماری سرکار لگا پا رہی ہے نہ یوگیچی لگا پا رہے ہیں یہ مہلاؤں کے ساتھ ہتیاک چار کیوں ہو رہا ہے یوگیچی کو تو کوئی ایسے بھی خطرہ نہیں ہے نہ داڑی ہے نہ بال ہے یہ بال تو مہلاؤں کا گہنا ہے سر مہلاؤں کا گہنا ہے بال مہلاؤں کے خوبصورتی ہے اسی سے بالوں کے روپ سے مہلاؤں کو لکشمی جی کا روپ دیا گیا ہے کالی کا روپ دیا گیا ہے درگا کا روپ دیا گیا ہے تو ہمارے پریزنٹ سرکار کا کام ہے کہ اس کا پتہ لگا ہے یہ چوٹی کٹوہ چیچ کیا ہے آپ آتاق نیت ہوتی ہیں کبھی اس کو لے کر بلکل ہر روز صبح شام رات کی میری مہلہ بہنوں پہ آتا چار جو ہو رہا ہے وہ سرکار سوئی کیوں ہیں اس رشاہ کو لے کر ہماری سرکار تو کبھی سوئی ہی نہیں تھی اور نہ سوئے گی ہماری سرکار نے تھوڑا سا موقع دے دیا ہے کہ جب ساٹھ تھوڑا سا دیا ہے ہر کسی کا کام نہیں ہے سرکار چلانا یہ دیش ہے اتحاس ہے اتحاس بنایا جاتا ہے تب لکھا جاتا ہے جس طرح سے پریزنٹ سرکار روز دن میں دس بار سوٹ بدلتی ہے ویسے سرکار نہیں بدلی جا سکتی ہے اتحاس نہیں بدل جا سکتا ہے بلکل اتحاس بلکل نہیں بدل جا سکتا ہے لیکن ورتبان کو بدلنے کی کوشش سرور کی جا سکتی ہے ظاہر ہے کانگریس کا سوال اپنے دیکھا ہے بلکل استی تو رکھتا ہے لیکن سودھا جی آپ سے جب اس سوال کا جواب پوچھا جائے کہ مونوچوا کے بعد چوٹی کٹوا آگیا ہے آپ کے اوپر جس طرح سے کانگریس کی طرف سے عروب لگ رہا ہے کیا جواب دینا چاہیئے یہ اس پہ یہ ہی ہمیں کہنا ہے کہ جیسے ابھی ہماری بہن سیما جی نے بتایا کہ یہ بی جی پی کی سرکار یا ہمارے پانت پردان آدھرنی شریہ ناریدر موڈی جی تو ناریدر موڈی جی یا ہمارے اتر پردیس کے یوگی جی جی سی ام ساو ہمارے تو یہ آپ کیسے کہ سکتی ہے یہ چوٹی کٹوانے کا کام ان کا نہیں ہے اگر وہ چوٹی کٹوائیں گے تو پتا چلا پھر تو یہ رہا تھا بہت ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا چوٹی کٹوانے کا کام میڈم ہم ابھی پرزن سرکار ہمارے بات کو جواب دے میڈم ہمیں پرشن کیا کی میڈم کہہ رہے ہیں کیا کریں گے میرا کہنے کا تات پری یہ ہے ہماری بات تو پوری ہونے دی کریجے کریجے کیونکہ اس درم ہم جب ہی کریں گے آپ نے مولا وہ جواب دے رہے ہیں بلی بلی اس کے بعد آپ کے یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ اب یہ جیسے ہم اندھیری ویدان سوا میں یہ وارڈ 67 میں ہے نگر سیوی کا تو یہ چیز یہ تو چل رہا ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے ابھی بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا مومبائی میں جوڑ کے دیکھے تو چھے گھٹا ہوگا ہے ابھی کچھ دن پہلے کچھ دن کیا ہمیں لگ رہا ہے ایک آج سال ہوا ہوگا آپ کے شیڑی میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جو بھی آتری اترتے تھے یہ ایک سال پہلے کی بات ہے تو یہ ایسا نہیں ہے یہ تو ہے کہ ہم کسی پہ بھی بلیم لگا سکتے کوئی بھی انہوں نے کیا انہوں نے کیا لیکن جب کسی مکھٹا بند ہے چینج کیا ہوگا ہے اب کوئی بھی آکے کیا پتا آپ جیسے ابھی آپ نے ارزام لگا ہے BJP کر رہی ہے موڈی جی کر رہا ہے ارے ہم کیا بول لیں پہلے تو ہم یہ بھی تو سوچیں سرکار ہے سرکار ہے چھوٹیک ہے ہاں بلکل آپ جیسے سرکار سے نہیں بلکل کیونکہ ابھی سرکار ہے تو بول نہیں پڑے گا تو اگر ابھی مالیج ہم نے پہن لیا مکھٹا اب ہم جا کے کسی کے چھوٹی کٹ کے آگے یا آپ آکے چھوٹی کسی کٹ کے آگے تو یہ ہم نے کیا پتہ کون کر رہا ہو یہ یعنی چھوٹی کٹنے کا کام کانگرس بجے دلو کر سکتے ہیں نہیں کوئی سوالی نہیں ہم نے چھوٹی کٹنے کا کام نہیں ہے یہ یہ گمبھیر ہے یہ کیا ہوتا ہے جو چھوٹی کرنے والے ابھی کیا ہوا ہے دیکھیں کبھی چین جا رہے ہیں کبھی آج بھی ہو رہے ہیں اور بہت یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بہت زمانے سے چلی آرہے ہیں یہ چیزیں یہ تو میڈیا کے وجہ سے ابھی بہت اگرنیس آگئی ہے ہماری پبلک میں کہ آپ کوئی زرے سے اگر ہمیں چھیک بھی آرہی ہے تو میڈیا کو پتہ ہے کہ آج سی ایم صاحب نے یا پی ایم صاحب نے یا ہمارے میلے نے کہاں پہ کہاں پہ چھیک رہے ہیں کیا ہونا چاہیے تاکہ محلاؤں کو لگے کہ کوئی سرکار اس میں یہی ہونا چاہیے جو ہماری اپنی رائے ہے یا جو بھی ہم مل کے کہ اس میں اس مددے پہ ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے ان کی پارٹی وہ پارٹی ایک الگ مددہ ہو جاتا ہے کہ ان کے وجہ سے ایسا ہوا ان کے وجہ سے ویسا ہوا لیکن یہ کوئی تھرد کام کر کے نکل جاتا ہے جو ہماری محلاؤں کو بہت ہی پیڑا ہوتی ہے تو اسی سمیہ اس کو ہم لوگ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مل کے اس کو پکڑنا چاہیے آپ کیا کتم اٹھائیں گے کتم اگر ہمارے سامنے ایسا ہوگا یا ہمارے وارڈ میں یا ہمارے ایریا میں ہوگا تو ہم تو اس کو پکڑیں گے ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے مطلب آپ پکڑ کے سزا دیں گے بلکل سیما جی جیزے تھوڑی در پہلے سزا جی نے کہا کہ لوگ باغ مکھوٹا لگا کے سونے کی چین کھینچ لے دیتے جمانے سے چلا رہا ہے تو اس کا مطلب جمانے سے کی ہوئی گلتیوں کو نکاب پوش جمانے سے کی ہوئی گلتیوں کو دھورایا جائیں پہلی بات تو سونا سونے کی جو چیز ہے وہ بیچ کے لوگ اس سے دھنکمالے جہاں تک رہی یہ بال کی بات جیسے سودھا جی کہتی ہی نکاب پوش یہ نکاب پوش اکیلے میں نہیں کر رہا ہے یہ بھری جنتہ کے بیچ ہو رہا ہے لوگوں کو راستے چلتے چوٹی کٹا جائے راستہ سنسان نہیں ہوتا ہے راستے پہ ہزاروں لوگ چلتے ہیں لاکھوں لوگ چلتے ہیں سو لوگ بھی چلتے ہوں گے تو کیا اس نکاب پوش کو دو لوگ بھی نہیں پکڑ پائیں گے کیا چار لوگ بھی نہیں پکڑ پائیں گے تو میں اس بات سے تو بلکل سہمت نہیں ہوں جہاں تک رہی ہماری سرکار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی ہی آگے چل کے مہلا بنتی ہے تو ہمارے سرکار بیٹی بچاؤ چوٹی کٹاؤ یہی نعرہ لگنا چاہیے چوٹی کٹاؤ اب پرزن سرکار میں یہ نعرہ لگنا چاہیے جیسے دیش بچاؤ بھارت بچاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اب مہلاوں کا یہ ہو گیا کہ چوٹی بھی کٹوالو تاکہ مہلا ہے جب تک چوٹی کٹے تب تک شرکشت ہے اور اس کے خلاف اگر آپ آواز اٹھائیں تو آپ اسے رکشت رہیں تو رہی مجھے کمپلیٹ کلے لگے کمپلیٹ کیجے رہی بات یہ ہمارے شرکشا کی ہے یہ ہمارے بھارت کے سمیدان کو اس پر گوھر کرنا چاہیے مہلاوں کی شرکشا چاہے وہ ہمارے بردان منتری ہوں چاہے ہمارے سی این صاحب ہوں چاہے ہمارے ورشت جتنے بھی ہیں یہ ان کا کام ہے کہ پبلک کے بیچ ایک ایک لکاب پوش انسان کو پکڑنا بہت مشکل کام نہیں ہے اگر ایک مہلا کی ہم کو تھوڑا سا بھی اگر کوئی چھو لیتا ہے تو ہم کو اس کا آباز ہوتا ہے تو یہ تو مہلاوں کے کافی لمبے بال ہوتے اس کو پکڑنا مجبوتی سے پھر اس کو کٹنا بھائی سا بھی یہ کچھ سمیتو لیتا ہوگا اور ہمیں یہ سوٹا کہ مہلا میں بے ہوش ہو جاتی ہے یہ کیا چیز ہے اور اس بار سے میں اس سرکار سے جاننا چاہتے ہو اور لوگوں سے جاننا چاہتے ہو چوٹی کٹواؤں سے جاننا چاہتے ہو کہ بھائیے اس کو کٹ کے کر کیا رہے ہو موچ بھی تو کٹی جا سکتی ہے موچ تو سامنے سے کٹی جا سکتی ہے نہیں اگر وہ بے نکاب پوش بھی ہے تو آج ہی اپنی چارکشن کیلئے ترنت اس پر اٹیک کرتا ہے یہ بال پیچھے سے گردہ پہن کے سوئے مہلا ہے گردہ نہیں کٹوا کے سوئے مہلا ہے جب مہلا ہے شرکشت نہیں ہے تو چاہے آپ ہیلمٹ پہنا کے سلا دیجئے چاہے آپ دونوں اپنے اکشتر کی ماہر ہیں جان پردیندھی ہیں اور جانتا کے لگاتار ان کی بھاونائیں آپ کی بھاونائیں دونوں کا آدان پردال ہوتا رہتا ہے آپ دل سے بھلے گا کہ آپ کے آس پاس کی جو عورتیں ہیں ان کے اندر کیا چلتا ہے چھوٹے ہمیں سا خوف بنا ہے بیٹیوں کے بارے میں خوف بنا ہے مہلاوں کے بارے میں خوف بنا ہے مہلا ہے شرکشت نہیں محسوس کر رہی اپنے آپ کو تو ایک مہلا میں بھی ہوں میری بھی ایک بیٹی میری بھی بہنی ہے باقی ساری دیش کی مہلائیں دلتی سے چھوٹی کٹھو آپ کے سامنے آگیا ہے یا سنیور باش چکچا سزا دیں گے میں تو ترانت اس کو پکڑ کے کانون کے حوالے کروں گی پھر وہ کانون پہ نرور کرتا ہے کہ اس کو کس پرامدان میں کونسی کلم میں سجا دی جائے وہ تو کانون دی رہنے پہلے آپ سزا دی جائے کانون تو بات نہیں دے گی پہلے آپ کے سامنے پہلے آپ کے سامنے آگیا ہے تو آپ دریں گے کیوں دریں گے ناری شکتی مطلب ہماری شکتی ہے وہ جیسے بھی آپ نے بتایا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھو وہ بالکل ہے اور وہ بھی رہا ہے اور بہت ہی یہ آپ کو بھی بتا ہے اس میں ہمیں کلیارٹی یا کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہماری سرکار کیا کر رہی آپ کو اچھی طریقے سے کرتا ہے اور رہی ابھی بتایا آپ نے کی مارکٹ میں کی وہ آتا ہے چھوٹی کاٹ کے نکل جاتا ہے تو اس وقت مارکٹ میں پبلک ہوتی ہے اور وہ بہلائیں ہوتی ہے تو ہم اپنی بہنوں کو یہی کہنا چاہیں گے کیوں ہم مطلب جب ایک کوئی بگل سے ذرا سب کوئی بھی کرتا ہے تو طورت تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کس نے ٹچ کیا ہمیں اور آپ کھڑیوں کے چھوٹی کیسے کٹوا سکتی ہے اگر ایسا ہے تو یہ کٹتہ ہی نہیں ہونا چاہیے ہم آپ کے مادہم سے یہی کہیں گے اور کیوں ہم ایک ناری شکتی ہے ہم گھر بھی کتنی روپ ہے ان کی کتنی روپ بہن کا بیٹی کا بھائی پتی بہت ساری چیزیں بہت ساری ایک لیڈیز ایک عورت کتنی کتنی مطلب کتنے رشتے نبھاتی ہے تو وہ شکتی ہے اندر کوئی وہ اتنی شکتی نبھاتی ہے گھر بھی دیکھنا باہر بھی دیکھنا ادھر بھی جانا تو یہ ہمارے حساب سے ٹھیک ہے سرکار کانون کے خلاب کوئی نہیں چاہتا نہیں نردوش تو بلکل جب ان کے سامنے ہو ہی نہیں رائے سوال سودا جی اگر آپ نے سرکار کے رتے ہوئے اگر ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم کہاں کر رہے اب دیکھیں یہ تو ابھی تک ہم پہلی بار یہ آج ہم سن رہے کہ سرکار سے کسی کو ڈر لگ رہے نہیں ابھی تک تو ہم نے نہیں سن لگ تک آمین خانے بھی رکت رہتا ہے وہ آگے نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہر کوئی آج آتنکیت ہے خاص کہ ہم محلاؤں کی بچیوں کی بزرگ عورتوں کی بات کریں تو ایک دہشت ہے جس سے مقبار دی پا رہی 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 کچھ اور میماروں سے بات کریں لیکن بات کریں بات کریں ستھا جی بات کریں سیما جی بات کریں اور ہم دعا کریں کہ آپ کے اندر خوف ہے وہ ہمیشہ ختم ہو جائے کوئی خوف نہیں ہم لوگ کے اندر کوئی خوف نہیں رہی بات شروع شروع ہے اس انساءر میں پچھلے کتھ دنوں تک بلدکار سے شروع تھی ابھی تک بلدکار نے پون کافی چیزیں صدر گئی کافی چیزیں سرکشت ہو رہی ہیں ابھی دلی میں آشورکشت بہت لمبا روشہ ہو جا جاگ چھوٹی گھڑی بات کریں کافی سرکار کے اندر کافی مہلہ آشورکشت ہیں جس سارے سنسار کو اندازہ آرہے میڈیا کے دوارہ لوگوں کو اس چیز کی نولیج مل رہی ہے میڈیا میڈیا کے ہی جری ہم لوگوں کو ساری چیز کا نولیج میل رہے دلی میں اتنے بلات کار ہو ایوپ میں اتنے بلات کار ہو دلی میں اتنی میل چھوٹی کڑو چھوٹی کڑو آشورکشت 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 سرکار سرکار کچھ نہیں ہوتا تھا آشورکشت آج کلیر ہو گیا کی چھوٹی کڑو آتنگ ہے فیلال وافت چھوٹے سے بریک کا تجھے یہاں سے شہر کیسا دکھتا ہے بہت بڑا نظر آتا یہ شہر خود کو بڑا کرے گا نا تو ہی شہر چھوٹا نظر آئے گا موبائل لگا موبائل سالے چھوٹ کرنا کیا ہے محلے کے لڑکوں کو اکھٹا کر کے شاکھائی تو کھولنی ہیں پر دیو سنگھی کیوں کیونکہ دیو سنگھ اس کوٹا شہر کا سب سے بڑا پولیٹیکل گھنڈا ہے موک لڑنے لڑنے والا ندی میں پتھر پھیکنے سے کچھ نہیں ہوتا رشکر بڑھا تھا ان گھنڈوں کو اس دیش میں مہیلاؤں کے ساتھ جو بیوہر ہوتا ہے اس سے آپ بھلی بھاتی پرچی تھے بریک کے پہلے ہمارے دو بیمان تھے بریک کے بعد ہمارے دو خاص بیمان اور جوڑ گئے ہیں گیتا کپور جی ہے مہیلہ اتکر شیو سلطہ کی عدیقشہ ہے اور RPI کی سلطہ ہوتے بیمان اپنی سلطہ سلطہ بھاتی اپنی بھاتی بھاتی عرش شیو اللہ بھاتی کیا سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں جو آشو بھاتی 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 خوبصورتی کے عام حصہ آیا میں بھاتی کرنے قرب یہ مجھے سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں یا تو یہ فیک چیزیں چل رہی ہیں ابھی گھٹنا ہے سامنے آ رہے ہیں کھواروں نے نیوز پر ہاں تو آشرتو جی میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ جو لوگر فیملی ہے جو میرے خلاس فیملی ہے ان کے ساتھ میں کیوں نہیں ہو رہی ہے ریکھا جی گیتر چوٹی بہت لمبی ہے کسی ابھی نیتا کی نہیں کٹ رہی ہے کسی ابھی نیتری کی نہیں کٹ رہی ہے کسی نیتا یا ان سے جو لیڈر ہے ان کی کی نہیں کٹ رہی ہے سوال یہ ہے سیما جی کی مہلاؤں کے ساتھ ہی کیوں بہت تو مرد ہی رکھتے ہیں لمبے لمبے بہت یہ فیک بھی ہو سکتا ہے نا اس کو ہم ٹروں نہیں ہو سکتے جی بلکل نہیں گیتا جی آپ کیسے دیکھتے اس پورے رکھا کرنے کو کیونکہ عورتوں میں دہشت ہے نے عورتوں کو دیکھے بالیک ساندھر یہ لیڈی کا یعنی اس لی کا ایک ساندھر یہ پہلا بال ہوتا ہے اس لی کا بال ہوتا ہے اس کو بہت اچھی خوبصورت مانا جاتا ہے تو بال کٹوانا یہ مجھے بھی نہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ آج کل ٹی وی میں سنتے ہیں ہر جگہ سنتے ہیں تو یہ تاجب کی بات ہو رہی ہے یہ کسی بچپن سے لے کے آپ ترک ایسا ہوا نہیں ہے اور یہ پہلی ٹائم یہ کسی ہو رہا ہے تو اس بات میں گوھر کرنا چاہیے اور اس بات کو اس کا جو ہے کہ بولتے ہیں نا کس شہد لینا چاہیے اس کا کہ ہم لوگ کی ویسا کریں لوگ اس کا پورا پولیس چھانبین کرنا چاہیے کہ ایسا ہے صحیح میں ہو رہا ہے کیا اسے چھانبین کرنے کے بعد پولیس بھی حیران ہے ہم لوگوں کی طرح پولیس بھی حیران ہے پولیس حیران ہے تو تبھی اس میں کچھ نا کچھ تو ہو رہے گا کیسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب تک اس کے اوپر رسرش نہیں کروں گے آپ کو وہ چیزیں پتہ کیسے چلیں گے آپ سب دیکھنے پر ہی جاؤ گے تو وہ بھی چیزیں سچ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ساماجی سمجھتا تھوڑی ہے ساماجی نہیں ہے اس کے لئے لوگ سرکا انجوائے کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ وہ نشانہ بنایا رہا ہے اس میں کوئی پورو ساب تک حدا نہیں ہوا ہے کوئی چھوٹا بچہ حدا نہیں ہوا ہے صرف عورتیں ہیں ایک عورت کو صرف اس لئے مار دیا گیا اس کو لگا کہ شک گیا اور لوگوں نے مار دیا اس کو کہ وہ چھوٹی کرتے ہیں ایک طرف ہم بیتاس کی باتیں کرتے ہیں گیتا جی آپ کس طرح سے سجیشن دینا چاہیے کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے محول میں نہیں یہ تو غلط بات ہے عورت اس کے اوپر آز اٹھانا چاہیے جی جس کے اوپر مومبائ میں بیتے ہیں اور جگہ میں بیتے ہیں وہاں جا کے ان کی پوچھتا کرنا چاہیے کہ کیسا ہو رہا ہے کیسا ہو گیا یہ ان کے ساتھ جو حقصہ ہوا ہے لیڈیز کے ساتھ ایک مہیلا بہت سنمان ہوتا ہے مہیلا کا تو مہیلا ہے آواز اٹھا کے اس لیڈی کے پاس جانے چاہیے جن کے اوپر یہ بیتا ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیسے بیتا ہے ان کے اوپر اور یہ کب ہوا کیا ہو جو پوری اسٹری جاننے کے بعد اپنے کو معلوم پڑھے کہ کہ صحیح میں مہیلا پریشان ہے اس کو صحیح میں اس کے ساتھ ہوا ہے کیا اس کے بعد ہی آگے کام لوگ یہ بڑھا سکتے اس کا دو عورتوں کو ہم نے بات کرتے دیکھا تھا کہ ساس بہو کی چوٹی کاٹ سکتی ہے اور بہو ساس کی چوٹی کاٹ سکتی ہے اگر اس طرح کی سمحابنوں کو آجنے کی کوششی کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے دیکھے اگر اس کے پر رسرچ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ سیزر سے چوٹی کاٹی ہے یا پھر کسی کیڑے نے چوٹی کاٹی ہے یا ابھی جس لوگ بولا رہا کہ تنتر منتر بھی ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں رسرچ سے باہر آئیں گے جب تک آپ رسرچ نہیں کر رہے ہیں تنتر منتر کی بات آپ نے کہہ گی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے نہیں بلکل نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا possible ہی نہیں اس کیلئے میں کہہ رہا ہی جب تک آپ اس کے پر رسرچ نہیں کریں گے یہ چوٹی کاٹی ہے آپ اس کو رسرچ یا لے جا کے پتہ کر سکتے کہ کس چیز سے کٹی ہے جب ہم اتنا سائنس کو مانتے ہیں اتنا چاند تک چلے گا تو ایک چوٹی کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ رسرچ کرنا چاہیے اٹلیس لوگوں کا جو بھے ہیں وہ کم ہو جائے گا آپ مہلاو کے بھی بہت جاتے ہیں پورے مہراج میں جاتے ہیں ان کے اندر سے کس طرح کی شکایتیں خواب کی باتیں آلیا آپ کے پاس نہیں یہ انہوں نے جو بولا صحیح باتیں رسرچ کرنا چاہیے انہوں نے میرے مہلاو نے بھی بولا کہ ہم لوگ جا کے ان کو پرسنل ہی ملنا چاہیے جس کی چوٹی کاٹی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو اس میں بھیجے رسرچ کریں کہ کئی چی سے کاٹی گئی ہے کہ کوئی کیمیکل سے ہو رہا ہے یا کوئی کیڑا کاٹ رہا ہے وہ تریسرچ کے بعد ہی معلوم پڑے گا کہ کیا ہوا ہے کر کے اس کے پہلے ہم لوگ کچھ بول نہیں سکتے جادو ٹونا ہی چیزوں پر ہم لوگ کچھ مانتے نہیں ہیں جانے سے پہلے کانگریس کی نیتا بیٹھی تھی ہاں پر گیجے پی والوں کو نیتا کو بول رہی تھی کہ آپ کی سرکار کو کچھ کرنا چاہیے سرکار کہاں سے آگئے بھیجے سرکار کے بات ہی نہیں اس میں سرکار اور یہ آنا ہی نہیں چاہیے اس میں پرسنل عورتوں کو تقلیب ہو رہے ہیں لوگ جڑے ہو رہے ہیں عورت عورت کو یہ ہو رہے ہیں تو عورت ایک دوسرے کو مدد کریں اس میں کوئی پارٹی ہے اور اس کو یہ کرنے کی ضرورت اور انہوں نے جو بھلا ریسرچ کرنا چاہیے اس کے بعد ہی ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اور در رہے ہیں لیکن ابھی ان محلوں کو آپ کیا پیل کرنا چاہیں گی جن کے اندر خوف ہے میں تو یہ ہی ان کو کہوں گی کہ بلکل بھی خوف نہ رکھیں یہ جو چیزیں ہیں سرپ ڈرانے کے لئے لوگوں کو ہے اس میں کوئی بھی مجھے ایک فیکٹ نہیں دکھ رہا ہے کوئی بھی چٹہ ہی نہیں دکھ رہی ہے وہ چٹہ ہے کہ یہ مجھا ہے آپ کی کوئی فرینڈ کر رہی ہے جو دیرے سے کار دیتی در پھیلانے کے لئے مجھے تو جو ساری چیزیں دکھ رہی ہے سیف لوگوں میں بھے پھیلانے کے لئے لیکن ہمارے سرے فیسٹیبل ہوں ایک ہوتا ہے کہ انسان نہیں چاہتے بہت سے لوگ کی فیسٹیبل اچھے سے جائیں اندوشواسیوں کا بیشت ہے اندوشواس سے اندوشواس کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اندوشواس ایک ایسی روشنی بھی بھول سکتے ہیں اندی چیز بھی بھول سکتے ہیں جو کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور وہ آپ کے لائف میں پروبلم کر سکتے ہیں اگر اندوشواس سے آپ کو باہر نکلا تو آپ کو وشواس رکھنا ہوگا آپ کے جو بال ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی لائف میں کچھ ایسا ہو رہا ہے لوگ جو بول رہے کہ کیڑا کاٹ رہا ہے یا جادو ٹونا سے ہو رہا ہے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کو اگر آپ کی چھوٹی کٹی مل رہی ہے تو میں تو کہوں گی تھوڑا سا خرچہ کر کے لائب میں ٹیسٹ کروا لیں گے تو بہت اچھا ہوگا پتہ سل دے گا کہ اس کی پیچھے تبتی کیا ہے آپ کیا کہیں گیتا جی میں بھی ان کے پاس سے سہمت ہوں میں اس کا ریسرچ کیا جائے تو اپنے کو معلوم پڑے گا کہ صحیح کیا ہے اس کے بعد ہم مہلہوں کے مل کر آواز اٹھا سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ایڈریس ملیں ان مہلہوں کا جن کی چھوٹی کٹی گئی ہے ممبئی میں جو بھی ان کے ساتھ ہم لوگ مل کے بات کریں اور اس کے بعد ہم لوگ آگے کی جو پروسیدریں ہو کریں کیونکہ سرکار میں آپ بھی شامل ہیں سرکار کا اس میں سوال ہی نہیں آتا ہے کہ مہلہوں کے سرکار اپنی سو فریاد سرکاس نہیں کی جائے سرکار تو سب کی فریاد سننا چاہیے اسی نہیں کی میری سننا چاہیے ہر عورت کا اور لوگوں کا حق ہے سرکار کو اپنی فریاد سننا ایچیلی کیسا ہوگا ہے نا آشدو جی ہم سب نہ سٹوڈنٹ ہیں سرکار نہ پرنسپل ہے وہ پہلے وہ ٹیچر تک بات پہنچے گی ٹیچر کے بعد پرنسپل تک جائے گی ان کے کانوں تلق جائے بعد جب تلق ہم لوگوں کو لیڈیس کو نہیں ملتے ان کے اوپر کیا گزریں جیسے کی ریسرچ نہ کریں ان کے اوپر اس کے بعد ہم لوگ ڈیسیجن لے سکتے ہیں پوری چاند بین کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر آپ کے پہلے جو خاص میمار آئے تھے دونوں کو لگتا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کبھی میں دلتی ہوں میرے ساتھ ایسا ہوگیا بھی نہیں آپ تو بہوت ہائٹ پہ رہتی ہیں میں ہائٹ پہ رہتی ہیں اور میرے ساتھ ایسا نہیں ہوئے گا کیونکہ میں کانفیڈنس ہ ہوں میرے اوپر کہ ایسا کوئی کرنے ہی سکتا ہے اور کرے گا تو کیا کرے گا ہم لوگ کو نہیں معلوم ان کے گھروں کی گھروں کی پکڑے گے پکڑے گے پکڑے گے ریسرچ کرے گے ایسا نہیں کہ انساب نہیں ملتا کتر کے چلا جاتا ہے دیکھے گے اب بھی آپ کے سنگلٹر میں جو بھی مہلائے کام کریں گے ان کو کبھی آپ نے پریشان ہوتے دیکھا ہے اس ویشے کو لے کر ہاں دیکھا ہے بیچ میں ابھی میرے آفیس میں آئی تے دس بار لیڈیز آئی تھی لڑکی ابھی تھی اس میں ان کے سکول سے لے کے ابھی اچھے بال بڑے ہوئے تو بولے کہ آپ کو در لگتا ہے ہماری بھی چوٹی بہت لمگی ہے کیا کرنا چاہیے تو میرے ڈروں مت پہلے آپ نے اپنا خود کا کیا لگتا اگر ایسے ایڈوز پوٹوس میں آپ کو دیکھ رہے ایسا کچھ ہے مجھے تو 1% بھی نہیں لگ رہا ہے اندوشوا سے جڑا ہوئے کیا کرتے ہیں ایک چیز ہم کو پادا چلتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وہ ماؤت تو ماؤت چیزیں بدل جاتے ہیں جب ورڈ بدل جاتے ہیں تو یہ ہی ہو رہا ہے لیکن ایک گور کرنے والی بات ہے کہ مہلاو کوئی نشاوی بنایا مہلافت ایموشنل ہوتی ہے بہت جلدی وہ ملت ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں اگر کرا ہے یا چوٹی کٹوا مردوں کو بھی تو کٹ سکتے ہیں مردوں کو بھی تو کٹ سکتے ہیں مردوں کو کٹ سکتے ہیں مہلاو کا سوندر یہ بال ہے تو بال پر ایٹیک کر رہے ہیں تو اس کے لئے ریسرچ کیا جائے تو معلوم پڑے گا کہ بال کیڑے سے کٹا ہے یا کہ ریسرچ میں تو ہر چیز آتی ہیں جو مردے کو جندہ کٹا جائے تو دس سور کے بعد بھی اس ریسرچ کر کے سچائے معلوم پڑھتے ہیں تو بال کی کیا نہیں معلوم پڑے گے بال کی کھالنے کھالنے ضروری ہے اس طرح میں شامل ہونے کے لئے آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو دہشت ہے اس کو لے کر آپ جستی شاملے کام کرتے ہیں اس پر آپ لگتار سکریے روپ سے اور بھی زیادہ اکٹیو ہو جائیں اور سیما جی جس طرح سے آپ نے کہا کہ اندھیشواس کو لے کر کوئی دھانا نہیں بنانی چاہیے تو ہم دعا کریں گے کہ اگر ہم ممبئی کی بات کریں تو ممبئی کی جنتہ بہت ہی جاگروک ہے اور نشچت روپ سے ممبئی کی جنتہ ہر پریشتی کا سامنا کرنے کو سکشم رہتی ہے اس خاص پیشکس میں اتنا ہی آپ دونوں کا بہت پرشکریہ اور آپ بھی چھوٹی گھڑکا کو لے کر سنگیت ہیں تو آپ نشچت ہو جائیے کیونکہ ہم نے چار مہماروں کی جو باتچیت ہے ان کی جو سوچ ہے اس خاص پیشکس میں اتنا ہی باقی کی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے انٹریٹی فورد نیوز اور مجھے دیجئے اجازت نمسکر